بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو دیکھئے آج ہم بنانے جا رہے ہیں راجمہ تو راجمہ بنائیں گے آج ہم رابا سٹائل یا وہ جو مارکیٹ میں سائیکل پر راجمہ بھیجتے ہیں ان کی کافی اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے ہم لوگوں کو سکھو اچھا لگتا ہے اور بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے آج اسی طریقے سے ہم آپ کو راجمہ بنانے کی ریسپی بتانے جا رہے ہیں تو اس کے لئے ہی ہم نے راجمہ لے لیا ہے وائٹ والا آپ اگر ریڈ والا لیں تو ریڈ والا بھی لے سکتے ہیں تو ہم نے یہ والا لے کے بھگو دیا اس کو اوبر نائٹ کے لئے اب اس کو ہم وائل کرنے کے لئے کوکر میں ایڈ کرتے ہیں اس پانی میں بھگویا تھا اسی پانی کے ساتھ کوکر میں اس کو ایڈ کرتے ہیں تو یہ راجمہ ہم نے اس میں کوکر میں ایڈ کر دیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ نمک آپ جس حساب سے بنا رہے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں نمک ڈالیے گا تو اس میں ہم نے ایک چمچ نمک ڈال دیا ہے اور یہ ہے چائی کی پتی ایک چمچ چائی کی پتی ہم نے اس میں پوٹلی میں باندھ کے ڈالی ہے اور آپ چاہیں تو لال والا لیں تو آپ کو پوٹلی ڈالیں کی ضرورت نہیں ہے اس میں تھوڑا کلر اچھا آ جائے گا اس وجہ سے میں اس میں ڈال لیوں اور ڈالتی ہوں تھوڑا سا دالچینی کا ٹکڑا یہ دالچینی کا ٹکڑا ہے اس کو ڈالتے ہیں ایک ڈالتے ہیں بڑی ہیلائچی بس اب اس میں کچھ نہیں جائے گا اس میں چار سے پانچ سیٹی لگائیں گے اور میڈیم ہیٹ پہ کر کے دس منٹ اور پکائیں گے تو اس کو اچھے سے گلانا ہے ہمیں تو چلیے اس کو لگاتا ہے سیٹی چار سے پانچ سیٹی آنے کے بعد آپ سے بیکھئے چار سے پانچ سیٹی آگئی ہے رائجما اچھے سے گل گیا ہے ہمارا کلر بھی کافی اچھا آیا ہے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں کلر بھی اچھا آیا ہے اور رائجما بھی دیکھیں یہ دیکھیں ایک دم سوفٹ ہو گیا ہے اسی طریقے سے چاہیے پاکی آپ اس میں سے وہ جو پوٹلی ڈالی تھی وہ اور بڑی ہیلائچی وغیرہ کھڑے مسالے آپ اس میں سے نکال دیجئے اور اس کو نکال کے ہم رائجما نکال کے ہم نے یہ الگ رکھ لیا ہے اس کو پانی کے ساتھ میں رکھا ہوا ہے یہ پانی بھی اس میں میں ڈالیں گے اور یہ ہم نے ایک کھڑھائی میں اوئل کو گرم کر لیا ہے یہ دو بڑے چمچ کھانا بنانے والے جو دو بڑے چمچ ہے وہ ہم نے سرسو کا تیل لیا ہے اب کوئی سا بھی اوئل یوز کر سکتے ہیں تو یہ اس میں کافی ٹیسٹری بنتا ہے تو تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم یہ دو سے تین تیز پات کے پتے یہ بڑی ہلائچی آٹھ سے دس کالی مرچ اور آدھا چمچ زیرہ تو اس کو اب ہم تیل میں ایٹ کریں گے اور اس کے بعد ڈالیں گے ہم یہ پیاز کا پیسٹ جو تین میڈیم سائز کی پیاز تھی اس کو ہم نے مکسی میں پیسٹ بنا لیا پیس کے مسالے جلنے نہ پائیں آپ پڑا پٹ اس میں گیس کو سلو کر کے اور اس میں پیاز ایٹ کر دیں اب اس کو بھونتے ہم تو دیکھئے پیاز ہماری تھوڑا سر بھون گئی ہے اس کو پانچ منٹ کے لیے ہم نے بھون لیا تھا اس کا کچھاپن نکالنے کے لیے اب اس میں ڈالیں گے ہم ہری مرچ اور لیسون کا پیسٹ یہ چار ہری مرچ ہے اور آٹھ کلیاں لیسون کی ہیں تو آپ مکسی میں اس کو پیس لیجئے کسی سے کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کو بھی ہم دو منٹ کے لیے اسی طریقے سے فرائی کریں گے اور اس میں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا مسالے ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ ریڈ چلی پاورڈر ہم نے ہری مرچ بھی اس میں پیس کے ڈال لیے اور آپ جیسا تیخا کھاتے ہیں اسی حساب سے ڈال لیے یہ ایک چمچ دنیا پاورڈر آدھا چمچ خلدی پاورڈر تھوڑا سا اس میں ہم نمک ایڈ کریں گے نمک کو ہم دھیان میں رکھتے ہوئے اس میں ڈالیں گے ہم نے راجمہ اُبالتے ٹائم بھی اس میں نمک ڈالا تھا تو اسے مسالوں کو ٹیسٹ کے لیے بس ہم تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اس میں اور اس کو بھی ہم دو منٹس لیے اسی طریقے سے بھونیں گے اس میں اور بھی مسالے جائیں گے کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے ان سے لاسٹ میں ڈالیں گے ہم تو سیم انہی لوگوں کی طرح بنے گا بہت ٹیسٹی بنتا ہے آپ میری ویڈیو اگر ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کر کے جائیے گا اور ویڈیو اچھی لگتی ہو تو شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اب کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور کونسی ویڈیو آپ کو دیکھنی پسند ہے یا اور کونسی ویڈیو چاہیے تو میں آپ کے لیے ڈال دوں گی چلیے تو یہ اب ہم ڈالتے ہیں اس میں یہ پانچ ٹیماتر کا پیسٹ آئے یہ ہم نے دیسی والے ٹیماتر لیے تھے ان کو پیس لیا ہے مکسی میں اب یہ ٹیماتر کی پیوری کے ساتھ یہ سارے مسالے جو ہیں ہمارے بھون جائیں گے اچھی طریقے سے تھوڑا سا ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ پوڑر یہ بھونہ کھوٹا زیرہ ہے اب اس کو اچھے سے ہم بھونتے ہیں تو دیکھیں مسالہ بھونکیاں ہمارا ریڈی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے بھون گیا ہے کچھ اچھے سے مسالے اور یہ ہے ایک چمچ کچھن کنگ مسالہ اور یہ ہے گرم مسالہ ہاف ٹی سپون اور یہ ہے چاٹ مسالہ ہاف ٹی سپون یہ ہے کالی مرچ کا پورڑر یہ بھی ہاف ٹی سپون تو یہ مسالے ضرور ڈالیے گا اسے کافی اچھا ٹیسٹ آئے گا اس میں اور خوشبو بھی اچھی آئے گی اس میں یہ مسالے بھی لازٹ میں ڈالے جائیں گے اس میں ان کو مکس کرتے ہیں دو منٹ کے لیے اسی طریقے سے مکس کیجئے اب اس میں ایڈ کریں گے ہم یہ رادما جو بوائل کر کے رکھا تھا اب اس کو بھی مکس کر دیں تو دیکھئے رادما کو اچھے سے ہم نے مکس کر لیا ہے یہ دیکھئے وہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اور یہ ٹیکچر بھی ٹھیک ہے مطلب ہمیں اتنا ہی پتلا چاہیے پکنے کے بعد پھر 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 پھ اب اس کو مکس کرتے ہیں اور ڈالیں گے اس میں کستوری میں تھی جو ہم نے ہلکی سی تھوڑا سا تبے پہ روشٹ کر لیا تھا اور اس کو کافی اچھی روشٹ کرنے سے کافی اچھی خوشبو آتی ہے تو اس میں ضرور ڈالیے گا یہ اس کو مکس کرتے ہیں اب اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم ڈھکے دھمتے پکاتے ہیں راجمہ میں سارے مسالوں کا فلیور آ جائے گا تو اس سے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو ڈھکے پکاتے ہیں میڈیم ہیٹ پہ پکانا ہے تو دیکھئے راجمہ کو پکتے ہوئے دس منٹ ہو گئے تو راجمہ بن کے ہمارا ریڈی ہے اب اس کو اور زیادہ نہیں پکانا ہے ہمیں ورنہ اس کا پانی سوپ جائے گا اسی طریقے سے رہتا ہے آپ اس میں چاہیں تو اور بھی پانی ڈال سکتے ہیں ورنہ یہ اتنا ٹھیک ہے یہ رکھنے کے بعد سوپ بھی جاتا ہے تھوڑا سا گاڑا ہو جاتا ہے تو دیکھئے راجمہ ہمارا بلکل بن کے ریڈی ہے ڈابا سٹائل تو یہ دیکھئے آپ اس میں ڈالیں گے ہم دو کٹی ہوئی ہاری میرچ اس سے کافی اچھا فلیور آئے گا تو یہ دیکھئے کیسی لگی ویڈیو ہماری اگر اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا چلیئے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی